انہوں نے کچھ مالت کریں گے خان کا ڈوگرا سے جہاں پر کروڑوں روپے کی لاغت سے تیار سٹیڈیم ناکیس میٹریل کے باعث ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے خان کا ڈوگرا میں کروڑوں روپے کی لاغت سے کھیلوں کے لیے بنایا گیا سٹیڈیم کرپشن کی نظر ہو رہا ہے ناکیس میٹریل استعمال ہونے کی وجہ سے اس کی دیواریں چند ماہ میں ہی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں اس حوالے سے ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ رانہ افتخار موجود ہیں خان کا ڈوگرا سے ان سے بات کرتے ہیں رانہ افتخار کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو اس وقت خان کا ڈوگرا سٹیڈیم میں موجود ہوں جو کروڑوں روپے کی لاغت سے تیار کیا گیا ہے جس میں ناکس میٹریل استعمال کیا گیا ہے جو دیواریں چند ماہ چل سکی ہے اور جو ایک کھندر کا منظر پیش کر رہا ہے جس کا دوسری جنب دیکھا ہے بات کی جائے تو نہ تو پانی کا ساپ پانی کا انتظام کیا گیا ہے اور نہ ہی کسی قسم کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا ہے اس وقت میرے ساتھ کچھ کھلاری موجود ہے آئیے ہم ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں جی اب بتائیے کہ آپ کو اس سٹیڈیم میں کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنے بڑے شہر کے لیے یہاں پہ صرف ایک ہی سٹیڈیم ہے اور اس کی بھی حالت خستہ حالی آپ کے سامنے ہے یہاں پہ تمام بنیادی سہولتوں کا فقدان ہے بیٹھنے کے لیے کھیلنے کے لیے یا ڈریس ایگ روم کھلاریوں کے چینج کے لیے کچھ بھی نہیں اور پورے شہر کا کورا کرکٹ اس گراؤن کی قسمت میں لکھا گیا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پراپر صفائی ہو اور کھلاریوں کو بیٹھنے اور کھیلنے کے لیے بنیادی سہولتیں فرام کی جائے اور پانی کا انتظام کیا جائے کھلاریوں کے لیے جی بالکل ان کا کہنا ہے کہ یہاں پہ صاف پانی پینے کا صاف پانی بھی نہیں ہے اس وقت کچھ اور بھی شہری میرے ساتھ مجود ہیں آئیے ہم ان سے بھی اس حوالے سے بات کرتے ہیں جی بتائیے گا جی بالکل یہ جو سٹیڈیم ہے کرون روپے کی لاغت سے اس کو تیار کیا گیا ہے لیکن یہ چند ماہ بعد ہی اس کی دیواریں ٹوٹ گئیں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کسی بھی قسم کی کوئی بنیادی سہولت نہیں دی گئی یہاں پر آپ کو دیکھ سکے ہیں کہ گرون کے بار گنگی کے دیر لگے ہوئے ہیں اور یہ کھلاری ہیں جو توفاً بڑے محول میں کھیلنے پر مجبور ہیں ہماری ڈیسیو شیخپرا سے مطالبہ کرتے ہیں وزیراعلا پنجاب سے مطالبہ کیتے ہیں کہ یہ کریپشن کرنے والے جو ٹھیکس دار کے خلاب میک مانا کاروی کی جائے اور یہ سٹیڈیم کی تعمیر کو دوبارہ کیا جائے اور یہاں پر جو کھلاری کھیلتے ہیں ان کے لیے بنیادی سلطے تمام ان کو دی جائے جی بلکل کھلاریوں کا کہنا ہے کہ ہمارا وزیراعلا پجاب اور ڈیسی شیخپرا سے بھی کہہ رہا ہے افسران آپ کا وزیراعلا شکریہ ہمارے ساتھ آپ موجود تے خان کا ڈاگرہ سے ہمیں اپنے تفسیرات سے آگاہ کیا ہے بتایا ہے آپ نے کہ وہاں پر سٹیڈیم اس کو تعمیر کیا گیا تھا لیکن کوئی مناسب انتظابات نہیں کیے گئے کہتے ہیں ناظرین کہ جن قوموں کے کھیلوں کے میدان ویران ہو وہاں کے ہسپتال آباد ہو جاتے ہیں تو یہی وجوہات ہیں کہ ہسپتالوں میں لمبے لمبے قطارے ہیں جبکہ تمام یہاں پر سٹیڈیم ہو یا کھیلوں کے میدان ہو وہ کورا کرکٹ جو ہیں ان کے امبار وہاں پر نظر آتے ہیں